حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دریا کی کنارے پر بیٹا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچو دوڑتا ہوا پانی کی طرف آ رہا ہے مجھے تجسس ہوا یہ کیوں دوڑ رہا ہے کیا وجہ ہے میں اس کو دیکھنے لگا میں نے دیکھا کہ وہ بچو دریا کے کنارے پر گیا اور کنارے پر ایک کچوہ اس کا انتظار کر رہا ہے جیسے ہی یہ بچو کنارے پر گیا اور چلانگ لگا کر اس کچوے کی پش پر سوار ہو گیا اور وہ کچوہ اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا مجھے دیکھر بڑا تاجب ہوا کہ بچو اور کچوے کے درمیان کب سے دوستی ہونے لگی اور کس طرح یہ بچو اس کی پش پر سوار ہو کر جا رہا ہے چنانچہ میں نے ایک کشتی گرائے پر لی اور اس پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آنے لگا اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچا تو بچو نے چلانگ لگا کر خوشکی میں آ گیا اور پھر آگے دوڑنے لگا میں بھی اس کی پیچھے پیچھے دوڑنے لگا کچھ آگے جانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان سو رہا ہے شراب کے نشے میں ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک سام کڑا ہوا ہے ڈنگ مارنے کے لئے تیار اب یہ منظر جب میں دیکھ رہا تھا تو وہ بچو جا کر اس سام کو اس نے ڈنگ مارا اس سام تڑک پڑک کے مر گیا یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئی کہ کس طرح اس نے اپنے ایک نافرمان بندے کی حفاظت فرمائی اب وہ سام مر چکا تھا اور بچو ڈنگ مار کر وہاں سے جا چکا تھا پھر میں نے اس کو جوان کو اٹھایا اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ دیکھ تو شراب کے اندر مست ہے لیکن خالق کائنات نے تیری حفاظت کا کیسے انتظام کیا کہ ایک طرف اتنی دور سے بچو کو حکم دیا اور پھر کچھوے کو مقرر کیا اور بچو کو دریا پار کر آیا اور پھر بچو نہ آ کر سام کو ڈنگ مارا اور اس طرح اللہ تعالی نے تجھے سام کے ڈنگ سے بچا لیا جب اس نوجوان نے اللہ تعالی کی حفاظت کا یہ واقعہ سنا نہ تو زار و قدار رونے لگا کہ ہائے میں ایسا گنے گار اور نافرمان بندہ ہوں لیکن اللہ تعالی اتنا غفور و رحیم ہے کہ میرا بھی خیال رکھتا ہے اس کے بعد حضرت کے ہاتھ پر توبہ اس نے کر لی اور عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا نافرمانی اللہ تعالی کی نہیں کروں گا موسیقی موسیقی